بہاتر پور بیدھان سبھا چھتر کے تھلوارہ پنچائت کے لب ٹول مشہری مہادلیٹ ٹولا وارڈ آٹھ کی بات کریں تو یہاں پر کچھ لوگوں نے مدن سہنی سماج کلیان منتری سے ملاقات کر ان کے آواز پر جا کر لوگوں نے مانگ کیا ہے کہ آپ ہمیں جلد سے جلد ایک سکول دے ہمارے بچے وہاں پڑھنے ہی پا رہے ہیں مہادلیٹ کے بچے پڑھنے ہی پا رہے ہیں اس لیے سرکار سے گراؤں کے لوگوں نے مانگ کیا ہے ہے وہاں پر سکول سرکاری سکول ہو سرکاری سکول کے بچوں کو نہیں پڑھ رہا بچوں کو نہیں پڑھ رہا ہے بچہ سب کہا جتا ہے؟ سرک جو ہے تین پیٹ گڑھا ہے اور کافی جر جر ہے اسثانی لوگ کیسے بھی جیون جر بسر کر رہے ہیں لوگ گرتے ہیں پرتے ہیں یہاں پر گاری بھی پلٹی ہو جاتی ہے اور تین تین پیٹ گڑھا مائنی رکھتا ہے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کیسے اس راستے سے گزرتے ہوں گے رات میں تو راستہ بندھی لوگ کر دیتے ہیں دوسرے راستے سے گزرتے ہیں اسثانی لوگوں نے مانگ کیا ہے سرک بنانے کی یہاں پر خیل�이ت ہے ہی بہت کچھ ہیں گڑھا ہے تھو कی تین پیٹ گڑھا ہے تین Spencer سکتے ہیں اس کے بعد گاری تین جاتی ہے جو پول بتا ہوا ہے ہی پلٹی تھا ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا آگے جا کر کے اب وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس کے بعد� میں آیا کہ Oh Ya Tata那就ですか اگلے ہیں لگ آجا پوٹ تین سال ہے 5 سال سے آپ لوگوں کا جیوان اسی برو سے ہے اسی کیا کریں رات بی رات کیا ہوتا ہے رات بی رات بھی ایسے گھوم کر کے آتے ہیں وہاں پر بھی ایسے ہوتا رہتا ہے اور ادھر بھی ہے گرگر پر چل رہا ہے کیا اس پرکار سے مانگ کرتے ہیں مانگ کرتے ہیں سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں مانی بیدھائی جی سے سرک بنانے کے لیے کہاں سے کہاں تک جاتا ہے یہاں بھانگی ڈھالا سے لے کر کے رمولی چوکتا کیا نام ہو آپ کا بینے کمار سمن ہو مانگ کرتے ہیں ہم سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں اور مانی بیدھائی بہدرپور بیدان سبا چھتر کی بات کریں تو بہدرپور کے بیدھائی سہ بیہار سرکار میں سماج کا لیان منتری مدن سہلی نے جس طرح سے ابھی دھوپ اور چلچلاتی دھوپ میں پانی کلت ہوتے جا رہی ہے اور سماشیہ یہ ہے کہ چاپا کل بھی ٹھیک نہیں ہو پایا ہے تو چاپا کل کے اوپر جب ہم نے شوال کیا کہ چاپا کل کا کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ نلجل کی جو بیبستہ کی گئی ہے اس سے کہیں کہیں گرمی میں اور دھوپ میں اس بار لوگوں کو فائدہ ہوگا تو یہ سماشیہ ہے کہ لوگوں کا چاپا کل خراب ہو رہا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے یہاں کافی چاپا کل خراب ہو چکا ہے اور پی ایس ڈی منتری جو تھے انہوں نے میٹنگ بھی کیا تھا اور ابھی تک کوئی ٹھیک ٹھیک نہیں ہوا ہے جب یہ حلاقہ کو مانا جاتا ہے کہ بار گرست ہی لاتا ہے اس کے باوجود بھی جب یہاں سے چاپا کل سے پانی سکھنے لگا اور جلستہ نیچے جانے لگا اس کو دھیان میں رکھے مانیے مخمانتری جی نے جل دھیون ہڑیالی جو دنہ کا چروعہ کیا تھا اور اس کے تحت انہوں نے بہت سارے اپائی چیئے ہیں جو نلکر کیا تھا یا آہر پائے میں سبھی کا مہدرمان کرانا تلاب کا جیسے دھار کا بانا یہ سبھی کیا اور جلسٹر اس کے کاراں نیچے بھی گیا ہے اور بہت سارے اپائی جیئے گئے ہیں جو سات نیشے کے تحت آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر نل کا جل یوجنا بھی ہے تو اس لیے یہ بات کہنا صحیح ہے کہ چپا کلکا لیئر چلا گیا ہے اور پانی اب ہی تو اتناس پریشانی نہیں ہے لیکن آنے والا سمیہ میں ایک مہنا کے بعد اس کا کٹنائی ہوگا لیکن لوگوں کو پینے کا سر جل ملے گا اس میں کہیں کوئی کٹنائی نہیں ہوگا جل کے مادھیم سے گھر گھر تک پانی پہنچایا گیا ہے وہ ہم 300 فٹ سے نیچے کا پانی آ رہا ہے 300 سارے 300 فٹ کے نیچے جل منار لگایا گیا ہے بہادرپور چھتر سے جگجیت کی بھی پھائیگاڑ پیدان سباچھتر کے مجھوریا گاؤں میں ایک بیٹھک کی گئی اسوک پیپر میل کے جو کرمچاری ہیں انہوں نے آج بیٹھک کیا انہوں نے کہا کہ دھیرے دھیرے جمین کا مٹی بیچا جا رہا ہے پیر بیچا جا رہا ہے اشوک پیپر میل کا اور مشین تو بیچی دیا گیا جو بھی سامان بچا ہوا ہے اس کی سرکشہ کرے سرکار اور ہم لوگوں کو معاف جا دے سرکار ہم لوگوں کا جو بھکایا ہے وہ سرکار تھے اشوک پیپر میل کے کرمچاریوں نے ایک بیٹھک کیا جس میں سبھی لوگ موجود رہے ہیں یونین کے لوگ مجھولیا میں بیٹھے اور آج چرچہ کیا ہے اور سرکار سے مانگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کا ایک سرکار اس پر نشتینت بیٹھی ہوئی ہے اس پر ترچلنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے آنو کوئی پیمنٹ کی بات ہو رہی ہے جمین نقصان ہو رہا ہے میٹی کاٹ کر بیٹھا جا رہا ہے وہاں پر پیر کاٹ کر بیٹھا جا رہا ہے سرکار سے میلی بھگت محسوس ہو رہا ہے سین بھی یہاں سے سب چلا گیا اور کچھ بھی جو سامان بچا ہوا ہے لوہا لکر سب اٹھا کے داتریم اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جو ہی رکشک بنے ہیں وہ ہی بھگتک کی رکھ میں دکھائی پر رہے ہیں ہم لوگوں کو سنتوست محسوس ہو رہا ہے اسی لئے ہم لوگ بیٹھا کر کے سرکار کا دھیان آکست کرنا چاہتے ہیں ہمارا مانگ ہے پیپر میل میں جو بھی کاری رتھے ان کا تنکھا دیا جائے بکایا بیتن کا بھگتان کیا جائے اور اس سامان کی سرکشا کے لئے دھیان دیا جائے یہاں کی سرکار ابھی جو سرکار ہے ان کا بھی دھیان ایسا نہیں ہے کہ چلے یا اس کی سرکشا ہو سکے انہا سرکشا کی کوئی بیوستہ کی جا رہی ہے چاہ نام ہوا کون کون یہاں پر تھے یہاں پر سری سب کاندھا جی ہے افسر سری راج کمار جی ہے ہیا گاڑ چیتر سے جگجیت کی ہیا گاڑ بیدان سبا چیتر کے چکوہ بھر باری میں کشانوں کو کافی اس بار نقشان ہوا ہے جو گنہ کی کھیتی کرتے ہیں کشان انہیں کافی نقشان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے فرٹیلائجر لگ رہا ہے جس طرح سے ٹرک بھارا ہے اس میں کافی پریشانی ہے اور ہم لوگوں کو لوس ہو رہا ہے کیونکہ کھیتی باری کرنا اب آشان نہیں رہ گیا ہے یہ جو کشان ہیں وہ سمستی پور کے ہشنپور بھیجتے ہیں یہ گنہ کا چینی میڑ ہے وہ ہشنپور میں ہی چلتا ہے اور انہاں سے سمستی پور بھیجتے ہیں جو اس بار گنہ کا کھیتی آپ لوگ کیے ہیں اس میں کیا لوش کیا ہو رہا ہے اور کیا مطلب ہے اس کی ہے کہ ہرس ٹائم کا کھیتی جو ہوا تھا اس میں پورا گروت بن ہے گروت میں بھی کمی ہو گیا مہاں جو ہے فرٹیلائجر کا یوز کر رہے ہیں جس طرح کا فرٹیلائجر ملتا ہے اس طرح کا ہی دینا پڑتا ہے کوئی ہمارے لیے سپی سلتوچینی میل پروڈرز نہیں کر رہی ہے اور لیور کوشت بھی بہت زیادے پڑ رہا ہے اب یہاں سے جائے گا حسنپور میر اس کا جو ٹرک کا بھارا ہے وہ بھی بہت زیادے پڑتا ہے کتنا پڑتا ہوگا 10,000 10,000 10,000 آپ ہی بھیجتے ہیں 10,000 سب سچ میرا لگتا ہے ابھی کیسے ریٹ میل رہا ہے حسنپور جو دے رہا ہے ابھی ہمارا یہ کتیلر جو گیا تھا اس کا نہیں آیا ہے لیکن جو آدھر آدم کا گیا تھا وہ 335 کا رہی تھا تو کیا اس میں لاؤس ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کانی لاؤس یہ طرح کا ایکسپینس ہے ہم سکتا سے بیٹریٹ ہوگا اچھا تو دام کیا ہونے چاہیے دام تو بہت ایک منیم آبی 500 پیٹر ہے 5 سر روپ کونسا گاو ہے یہ بھرواری آپ کا نام کتنا بھی گاو میں کرتے ہیں ہم ابھی توخص ٹائم ہے بہترپور بیدھان سبا چھتر کے مدنپور کے بھوگشور مصرا جو سمات سے بھی تھے اور آنند مارگ میں سکھ چھک تھے ان کے ندھن کے بعد ان کے گھر پر سردھانجلی صبح رکھا گیا جس میں سب پریوار سے بھی وہ جلوے ہوئے تھے جلا کے اریک جگہ سے لوگ یہاں پر پہنچے اور الگ الگ جگہ سے جو سکھ چھک تھے وہ پہنچے اور آج جو بھونشور مصرا ہیں ان کو سردھانجلی دینے کے لیے مدنپور گاؤں پہنچے یہ دیکھ سکتے ہیں سردھانجلی صبح ان کے گھر پر رکھا گیا ہے اور سبھی لوگ جو یہاں پر ہیں ان کے آواز پر پہنچ رہے ہیں پیسے سے سکھ چھک تھے اور سب پریوار سے جلوے ہوئے تھے بھونشور مصرا ان کا ندھن ہو گیا تھا ندھن کے بعد آج پریوار کی لوگوں نے یہاں پر سردھانجلی صبح رکھا اور اس سردھانجلی صبح میں گاؤں کے مکیاں ہوں سرپنچ ہوں یا پھر بیوین جگہوں سے آئے ہوئے لوگ ہوں ان سبھی لوگوں نے آج یہاں سردھانجلی دیا ہے یہ سردھانجلی صبح دیکھ سکتے ہیں اور سماج سے بھی تھے پرکھیات سماج سے بھی تھے ہر ایک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر رہتے تھے بھونشور مصرا ایسا بتایا گیا ہے گرامیوں کے دوارا اور ان کے پتر نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں وہ آپ کو انٹرویو سراتے ہیں بہدرپور بیدھان سبھا چھتے مدنپور گاؤں میں ان کے آواز پہ وہ سماج سے بھی تھے سیڈی 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 تھے وہ چرجہ کے لیے ہمیں سا باہر جایا کرتے تھے کون گاؤں میں اکھا گیا تھا مدنپور گاؤں میں کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے بہدرپور چھتر سے جگجیت کی بھی ہر ایسا گھاٹ بیدھان سبھا چھتر کے اشوک پیپر میل کے بارے میں مانگ کر رہے ہیں کرمچاری اور یونین کے لیڈر آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ لیور کورٹ میں ہم لوگوں کا بارہ شال سے کیس ہے لیکن آج تک سنانے جا رہا ہے لیور کورٹ سے آگرہ ہے کہ جلد سے جلد ہم لوگوں کے بارے میں سوچا جائے ہم لوگوں کا مانگ اٹھایا جائے ہم لوگوں کا جو بقایا راسی ہے جو ہم لوگوں کا پی ایف ہے جو کرم سیلری ہے وہ دیا جائے اس طرح کی مانگ یہاں کے کرمچاری کر رہے ہیں آئیے انٹرویو سناتے ہیں کرمچاریوں نے کیا مانگ کیا ہے سرکار سے ہم لوگوں کے کیس کو ڈسپوزل کرنے میں سگرہ کسی کی روش دکھا ہے اس لئے کہ ملدور مرچے چلے جا رہے ہیں جو بچے ہوئے ملدور بھی مرناشن ہیں کوٹ میں آنے کے لائک بھی نہیں لگے ہیں اور اگارہ اس بھی کا کیس ابھی تک ڈسپوزل ہو پا رہا ہے اس لئے میں آگرہ کرتا ہوں جو آپ اس کیس پر پوڑا دھراندے کر کے جلدی سے دو جرے گارم کیس کی تھے ابھی تک نہیں مرلک ہوا ہے کیا نام ہو آپ کا آپ کون ہوئے ہائیہ گھاڑ چھتر سے جگجیت کی بسیش ہائیہ گھاڑ بیدھان سبا چھتر کے بہری تھانہ چھتر کے پولیش کرمیوں نے جاگرکتا بھیان چڑھایا لگاتار پچھیا ہوا کے کارن بیوین گاؤں میں آگ لگی ہو رہی ہے چاہے وہ بہری کا بیوین گاؤں سبھی جگہوں پر یہ آگ لگی ہو رہی ہے ہائیہ گھاڑ بیدھان سبا چھتر میں جس پیجے سے آج بہری تھانہ کے اگری شمن کے کرمیوں نے یہاں پر سبھی لوگوں کو جاگرک کیا ہے اور جاگرک کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہری نگر کے لوگوں کو یہاں پر آگ لگی سے پہلے خانہ صبح صبح بنالے اور سابدھانی بڑھتے کیا لوگ سے نیویدن ہے پچھوا ہوا چلتا ہے سبھی لوگوں سے نیویدن ہے جو سبیر سے سبیر اپنا بھوزن بنا کر کے خانے کے لیے سام کے پہر خانہ بنا کر کے اور تب کھائیں سرک چیت رہیں جل جاتا ہے بہت یہ سبھی جل کر خاک ہو گیا ہے یہ کافی گریب پریوار ہے جن کے گھر میں آگ لگنے کے کارن سارا سامان جل کر خاک ہو گیا ہے اس وقت پورا پریوار خیت میں گیو پر پہنچے ہوئے ہیں مہند کر جاتی آدھاریت گھنہ کا دوسرا پیج کا پر سکھن چل 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 جس میں کولوم ایک سے سترہ کولوم کو بھرنا ہے ہر ایک پریوار کے سترہ سترہ بندو بھڑا جائے گا اس کے کریہ کلاب سے لے کر سیسنک ستھتی ستھتی اس کے پاس سانس سادھان اپلا بھڑ ساری گتی بیدھی کا اس سے پوچھ کر داتا سے اس کو بھرنا ہے کہا تک سیکھ گئے ہیں یہ باری باری سے ایک کولوم سترہ تک ابھی بتایا جا رہا رہا ہم کریں جس طرح سے آگ جنی کی گھٹ نہ ہو رہی ہے لگ آگ جنی سے بچنے تیج آندھی تفان چل رہا ہے سترہ رکھ 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 جنی ریپورٹ ہائی اگر پیدان سبا چیتر میں بیوین پہنچائیتوں کے لوگوں کا جمین جا رہا ہے ڈی تربھانگا شروسرا بنے گا آج لوگوں نے نارے باجی کی سرکار موافجہ دے رہی ہے وہ موافجہ لوگوں کو پشند نہیں ہے سرکار کا موافجہ ایک لاکھ روپے کے لگ ہو رہا ہے لوگوں نے بتایا اور لوگوں کو چاہیے چار لاکھ تین لاکھ کٹھا تو یہ سنتے ہیں لوگوں نے کیا انٹرویو میں کہا ہے اور بیرود کر رہے ہیں لوگ بھو بے گھر ہائے گھر چھتر سے جب جی تھی بے گھر